موسیقی 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 ہیں تاریخ صاحب آپ لوگوں کی خموشی میری سمجھ سے باہر ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ بنیادی طور پر یہ آپ سارے تاجر ہیں سرکار کا کام ہے جب وہ ہی نہیں لیکن زبردستی کیسے کر سکتے ہیں بنیادی طور پر تو یہ مل سکتے ہیں جاگے لیکن بات وہی آگئی نا کہ وہ بھی کاروبار ہے دوسرا بھی کاروبار ہے سرکار ہٹانے آئے گی آگے سے یہ لوگ مضاوت کر گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا روزگار بند کر دیا ہے یہ دیکھیں غیر قانونی روزگار بند کرنا چاہیے حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے جب تک یہ ایکشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب تک خراب کر دیا تو نے یار فہد یہ میرے نئے جوتوں کا تولے ستیہ لاز کر دیا ہے مجھے تُنہیں بتایا نہیں تھا میرے کون سے بچے ہیں دیکھیں یار میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی دمچی بنتی ہے یہ کس لیے یہ 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 ادھر نہیں بناتے یہ دمچی یہ گٹروں کا حالہ آپ پہنچی ہے تو یہاں سے سارے پنجلے پیچھے دکھائیں گی پیچھے دکھائیں آپ کو تھر تھلی پڑی نظر آئے گی در لوگ جو ہیں وہ تضب زب کا شکار بھی نظر آئیں گے اور لوگ یہاں سے آپ کو سمان اپنا اٹھاتے ہوئے بھاگتے ہوئے یہ آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے اور یہ زندہ و جعوید ہیں سارے بڑے خوبصورت پرندے ہیں لیکن ان کو محول عجیب و غریب دیا گیا میری سمجھ سے باہر ہے اندر آئیے اندر آئے وہ یہاں کیا کام ہے یہاں گوشتوں کا آگے سامنے کیا کام ہے یار یہ تو میں حیران ہو رہا یہ تو لف وڈ وغیرہ ان کے سامنے یہ پھٹے کیوں لگے ہوئے توتے ہم نے وہ بھی بھارے جن میں دیو کی جان نہ تھی دیکھ شہزادی تیری خاطر ہم نے کیا کیا ظلم کبھائے یہ وہی توتے ہیں جی سارے ان کے باہر یہ 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 کیا یہ زبا کر کے بیٹھے یہاں پر یہ تو یہ یہ رانگی ہو رہی ہے کون خب یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ملی بغت کے سارا کچھ ہو رہا ہے یعنی وہ تو سمجھ چلیں مانتے ہیں وہ پھر ٹھیک ہے اپنی دکان کے سامنے وہ نجائز قبضہ ہے وہ سمجھتے ہیں میں جو مرضی کر لوں اوپر کوئی کرنے پوچھنے والا نہیں ہے نیچے کوئی یار یہ ساتھ ساتھ مجھے شروع بھی بگڑنی پڑتی ہے کمرہ عدالت مہدر صاحب دعا ہوں گے اس بات کے کہ ڈی سی لہور اسسٹنٹ کمیشنر اس طرح معصوم بنے ہوتے ہیں جیسے پورا شہر انہوں نے صاف ستھرا کر دی ہے کہیں کوئی تجاوزات نہیں ہے دیکھیں یہ بھی اٹھاتے ہوئے لوگ تجاوزات یہ بھی دیکھیں نا یہ بھی دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے کس کی زمہداری تھی ادھر صاحب یہ ڈی سی لہور کی زمہ داری نہیں کہا آیا یہ ادھارت مدحلت کر رہی ہے کے نهایين کو جو راست ہے وہ کھلا کر دے رہی ہے کیا یہ مدحلت ہے یہ کام ڈی سی لہور کو کرنے چاہیئے تھے لیکن وہ اپنی زمہ داریاں پوری نہیں کر رہے پیارے پہرے توتے ادھر رکھے ہوئے جی یہ گلی دیکھیں خدا رہا یار یہ دیکھو یہ گزرنے کے لیے ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارے جانور وہ ہیں جو بچارے جو پالتو جانور ہیں جو بیچنے کے لیے بلیاں لگی ہوئی ہیں یہاں بلیاں کبوتر آئی آپ کو ایرانی بلیاں دکھا رہا ہے سامنے کے مجھے کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایرانی بلیاں پرچن کیٹس ہیں یہ دیکھیں نا یہ سارے یہ بیسیکلی پالتو جانور ہیں سارے جو پالتی ہیں لوگر اور باہر کیا ہو رہا ہے ہیران کن با اور یہ دیکھیں یہ مر جائیں گے یہ نقصان کیا ہونا ہے کہ کل سارا آپ نے کور کر لیا اب وہیں گوشت اپنا کیا جا رہا ہے تیمپریچر کتنا بڑھ جائے گا کتنے خوبصورت پرندوں کے لیے یہ محول نہیں سہی ہے آئی ڈونٹ ٹھیک سو یہ تو ظلم ہے یہ تو ظلم ہے ان جانوروں کے لیے بھی بہت بڑا ظلم ہے یہ لوگ جتنا بھی جو کام کر رہے ہیں ڈاک ڈاگ لوگر وز وہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں کس جگہ پر رکھا گیا ہے یہ پیدل چلنے کی جگہ ہے جہاں پر یہ پنجرا رکھا گیا ہے اور یہاں پر بھی راستہ بند کیا گیا ہے یہ یہ وہ کام تھے جو فاہد صاحب کرنے والے تھے گورنمنٹ کے انتظامیہ کے اور جب گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر دالتے مضاحت کرتی ہیں ابھی ہم اگلا پروگرام اس پہ کریں گے کہ یہ پرنجرے ایس او پی کے مطابق ہیں کہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنلی آپ نے پرندے اگر رکھنے ہیں جانور رکھنے ہیں ڈاگز رکھنے ہیں کیٹس رکھنی ہے تو کیا وہ انٹرنیشنل مطابق ہے یہ دکھا دیں یہ دکھا دیں یہ دکھا دیں کتنے پیارے پیارے ڈاگز ہیں یہاں اور حال دیکھیں اگر اصل جو ایشیو ہے نا مجھے میں آپ کے سامنے بات سکتا جنوں الزام آتا ہے الزام آتا بھئی خدارہ یہ دیکھیں رائٹ ٹو لائف ان کا نہیں ہے ان لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے ان کی زندگی نہیں ہے آپ کو دیکھیں یہ سارا یہ دیکھیں یہ اچھا یہ بھی یہ گوش بنتا ہے یار یہ کتے بغیرہ دیکھیں یہ کہاں آیا یار یار یعنی یہاں کتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے گوش والے چاہتے ہیں اب کیا یار خدارہ یار پر کیا بنتا ہے بھی اور اس پہ یار یہ پھٹے اور کس لیے ہیں یہ کس لیے ہیں پھٹے یہ والے یہ رکال رہے ہیں زبردازی پھٹے آپ اس کا مطلب کیا ہے یہ نظر یہ آ رہا ہے دیکھیں رائٹ ٹو لائف کوالیٹی آف لائف اور عدالتوں پہ ذمہ داری ہے آرٹیکل وان نائنٹی نائن اور وان ایٹی فور تھری کے تحت یعنی کونسی مداخلت یار کیا اس طرح جینے تھے جانوروں سے بھی برتر سے دیکھی اور جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام اگر عدالتوں نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے اب ہم ہاپ شوٹ ڈال رہے ہیں آپ آواز اٹھا رہے ہیں مقصد کیا ہے انفرسمنٹ دیکھ لیں وہ پیار کر رہے ہیں وہ آپ کی طرفانہ چاہ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ کتنا سلم ہو رہا ہے وہ کچھ کھولے تھے دے مجھے پریشن کے اٹھ کتنی پیاری بھی لیا ہے دیکھ رہے ہیں نا کتنی پیاری بھی لیا ہے اس کا مائک مساندہ آگے بہتر ہے آپ بہتر ہے آپ بہت سارے پینجروں میں دیکھیں کہ جو پیچھے آپ کو دکھا رہے تھے کہ ان کے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے جانوروں کے اور کتے بھی بلیاں بھی جو ہیں کارپٹ کے بغیر اور وہ تاریں جو ہیں نیچے پینجرے کی وہ ان کو چپتی ہیں یہ بڑا ہمیشہ بتانے لگوں یہ بتائی گا یہ کیا ہے یہ گلی ہے یہ گلی کے اوپر چھے انچ آٹھ انچ یہ کیا ہے یہ تو اجازت نہیں ہے آپ ادھر آئے میرے ساتھ آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں یہ پریشن کے اٹھ سکتے ہیں بڑی پیاری پیاری بلیاں لیکن محول کو ان کے رہنے کے لیے نہیں ہے اور دوسرا تجاوزات جو باہر گلی میں نے لگایا وہ بڑی خطرناک سی چیزیں یہ ذرا کھول سکتے ہیں جی یہ والا کیا نام ہے آپ کا ماں ویلی یہ ادھر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ سے جواب دے رہی ہے وہ آپ کا انہوں نے جواب دیا پر مجھے سمجھ آگی پھر کہیں میں نے کس کا نام لے دی ہے نہیں کسی کا نام لے دی ہے نہیں کسی کا نام لے دی ہے نہیں کسی کا نام لے دی ہے اب یہ میں صرف یہ بتا ہوں گا یہ نوگو ایریا کی چکر میں یہ کیا ہے بائیکیں گزرتی تھی اور چکن لیکن موٹ شکلوں پہ وہ ساری فرد گلدہ جاتا ہے یہ آپ لوگ کیسے رہ لیتے ہو یہاں پورا نام لانا پورا ٹیکس بھی دیتے ہیں پورا فنگ بھی دیتے ہیں میں بات کر رہا ہوں یہ جتنے یار گلیوں کی اندر یہ کھلی جگہیں کھلی فضاء جانوروں کے لیے اتنا تنگ محول یعنی میرا سامن آپ صحیح کیا رہے ہیں اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے ہوا چاہیے ہم میں نا اس لیے گورنمی نے لوگ گیا کہ آپ دو خود نہ باہر اپنا کیلے لگا سکتے ہیں برس کو دوب اور ہوا ملے یہ گلی میں لگ سکتے ہیں ماظر کے ساتھ میں دیکھیں باہر کہے وہ دیکھیں کہ آپ نے کیا اور ہے وہاں پر مارکر کا حصہ نہیں ہے کس کا حصہ ہے وہ نہیں نہیں میں یہ درمیان کا کاریڈر کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ بڑے بڑے اپنا قبضے کیے ہوئے وہیں گوشت ہو رہا ہے آپ لوگ خموش کرتے ہیں آپ کبھی ہیں آپ پہلے تپ آئے ہیں آپ انشاءاللہ مردہ ڈیلی چکل گا ہے نا یہ خود بے بس نظر آ رہے ہیں یہ لوگ لوگ تو بے بس ہے یہ بڑی خوبصورت ہے یہاں پہ مارکر لگاوا ہے اس کے اوپر یہاں پہ دو سوپر ہے ٹھیک ہے ہم اپنی ٹوٹی کرتے ہیں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے دو سوپر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی سوپر نہیں ہے جو کروانا ہے یہ تارک صاحب ہمارے ساتھ ہیں سب نظام ہم تارک صاحب نے اپنے پاس سے کروانا ہے کوئی غیر بندہ نہیں آتا انہوں نے پیسے پاس سے لگانے انہیں ہر چیز پاس سے لگانی ہے وہ نعیم صاحب کڑے میں انہوں نے کٹر بھی صاف کرائیں صفائی بھی کروائیں منالہ بھی بنوائیں صاحب تو خود بے بس ہو گئے ہیں انتظامیاں کے آگے انہوں نے متعدد مرد بار ڈی سی کو بھی لکھا ڈی جی فوڈ کو بھی لکھا لیکن کوئی اقدامات نہیں ہو رہے ایک ایشو جو آپ جیل والی بات کی تھی نا کہ جیل والوں کو تھریڈ ہے وہ زبیر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ پانچ بجے سے لے کے نا نو بے تک ایتا جنہوں نے آؤٹ سیڈ راتے ہیں جن کا مارکٹ سے لنک نہیں ہے وہ جاں سے باہر سے لوگ آتی گاڑییں بیٹھ ہیں مال بیٹھ ہیں اور تھریڈ کرتے ہیں اور کیا مطلب یعنی اس کا مارکٹ سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مارکٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تارک فارم لوگ گولیاں وجی ہیں تو بیرفہ ہم لوگ گولیاں وجی ہیں انہوں روک ہو گئے ہیں یہ کیا ہماری کوئی سنے آئے ہم نے نون لگوالا کوئی کہا ہے گھلا کے چلے جاتی ہیں کوئی ان کو روک نہیں مانا ہے بتا ما یعنی بتا مافیا لاہور میں یا یعنی اور وہات اور بیسے کیسے سمجھ نہیں آئی بتائیں کبھی آپ نے کیا ہے کہ یہ یہ کہہ رہی ہے ذریعی انتظامیہ کو آپ نے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے کیسے بتا مافیا کیسے اس میں ایسے ہے کہ مارکیٹ ہے یہاں کے دکاندار ہیں ایک تو ان کا حق بند ہے یہاں بزنس کریں وہ اپنی مرگی لے کے آتے ہیں پاہر سے یہاں لوڈ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بورے والا سائی وال کسور شہو پورا کچھنا والا ادھر سے گاڑیاں آتی ہیں ان کا مارکیٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ مارکیٹ کی سائیڈ پر کھڑے کر کے جیل کے آگے کھڑے کر کے ڈی ای جیل کے دفتر کے آگے کھڑی کہ وہ مرگی سیل کرتے ہیں گندگی بھلاتے ہیں ماری مرگیاں تر پھینکتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کو روکتے ہیں تو آگے سے لڑتے ہیں انتظامیہ ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتی یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کا وقت ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے اس پہ بہت سارے سیکولز بھی کریں گے بہت سارے اور پروگرامز بھی کریں گے اور آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے فاد شہباز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان